دوستو قدرت نے جس شے جس مخلوق کا کھانا جہاں لکھا ہے اور وہ کھانا اسے مل کر ہی رہتا ہے ایسا میں اس لئے کہہ رہا ہوں دوستو میرے پاس گملوں میں یہ میرے آس پاس ہی کہیں یہ کچھ پلانٹس تھے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کہ یہ برنجل کا پودا ہے اور اس کے اوپر یہ لیڈی برڈ بیٹل کے جیسے دکھنے والی ایک ہڈڈا بیٹل اسے کہتے ہیں ایک انسیکٹ ہے یہ ایک طرح کی بیٹل ہے اور یہ دوستو بیٹل ہمارے پلانٹس کے لئے بینیفیسیل ایک ہمارا انسیکٹ ہے یا ہمارا مطر کیٹ ہے لیکن دوستو جہاں پر یہ بیٹل ہوگی یہ وہاں پر کہیں نہ کہیں سکنگ پیس بھی ضرور ہوں گے کیونکہ دوستو یہ رس چونسنے والے کیڈے جیسے کی ایفیڈ یا پھر جیسڈ یا پھر جو ہاپرس ہوتے ہیں ان کو یہ کھاتا ہے کھاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیف کے پیچھے یہاں پر سپورٹس کہیں کہیں پر آپ کو ڈاریکلی گرین کلر کیے جو ایفیڈ دکھ رہی ہوگی اور جہاں کہیں پر ایفیڈ ہوتی ہے اس کا نیچرل پر پریڈیٹر ہے یہ لیڈی برڈ بیٹل یا پھر ہڈڈا بیٹل اور اس کے اوپر یہ پلانٹس ہے اس انسیکٹ کو کھاتی رہتی اور کسان کی خاصی مدد یہ کرتی ہے تو دوستو یہاں پر یہ شو ہوتا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ آس پاس ویڈیٹیشن نہیں ہے سبجیاں نہیں ہیں کچھ ایک پودھے لگے ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سیلری کا پلانٹ ہے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ ایفیڈ آئے ہوئے ہیں پتیوں کے پیچھے کی طرف رشچونسنے والا یہ کیڑا ہے اور اس کو فیڈ کرنے کے لیے اسے کھانے کے لیے کیونکہ ایفیڈ کا کھانا یہ پودھے تھے پلانٹس تھے پر اس ایفیڈ کا جو ایفیڈ کے اوپر جو فیڈ کرتا ہے وہ ہے ہڈڈا بیٹل یا پھر لیڈی برڈ بیٹل اور اس کا کھانا یہ ایفیڈ ہے تو اس طرح سے دوستو یہ فوڈ سائیکل بنا ہوا ہے فوڈ چین بنی ہوئی ہے کہ پودھوں کو ایفیڈ کھا رہے ہیں اور ان ایفیڈ کو یہ برڈ بیٹل ہیں لیڈی برڈ بیٹل یا پھر جو ہڈڈا بیٹل ہیں ان کے اوپر فیڈ کر رہے ہیں تو اسے بات یہ ساف ہوتی ہے کہ قدرت نے جس کا کھانا جہاں لکھا ہے اس کو اس کا کھانا مل کر رہتا ہے اور وہاں پر پہنچ جاتی ہے چاہے وہاں پر بہت زیادہ ویڈ سٹیشن آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں دوستو